السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ ایک بھائی نے سوال یہ کیا کہ حضرت میں نماز پڑھ رہا تھا اور سور فاتحہ کے بعد میں سورت ملانا بھول گیا اور رکو میں گیا تو مجھے یاد آیا کہ میں نے سور فاتحہ صرف پڑھی ہے سورت نہیں ملائی ہے اب اسی سورت کے اندر کیا گیا جائے نماز توڑ دیا جائے یا پھر نماز کو مکمل کیا جائے اور اگر نماز مکمل کیا جائے تو کیا سجدہ سو سے نماز ہو جائے گی کی نہیں ہوگی بہت ہی بہترین مسئلہ ہے آپ سے گزارش کروں گا کہ اس مسئلے کو مکمل طور سے خاص طور پر ضرور سنیں تاکہ ہماری نماز جو ہے وہ خراب نہ ہونے پائے درست ہو جائے اگر کوئی انسان نماز پڑھ رہا ہو اس در نیت ماندھی سنا پڑھا تاوست دسمیہ پڑھا اور سور فاتحہ پڑھا اور سور فاتحہ پڑھنے کے بعد وہ سورت ملانا بھول گیا اور رکو کے اندر چلا گیا اب اسے رکو کے اندر یاد آیا کہ میں نے جو ہے وہ سور فاتحہ صرف پڑھ یہ سورت نہیں ملائی ہے تو اب اس کے لئے حکم یہ ہے کہ وہ انسان سیدھا کھڑا ہو جائے اور کھڑا ہونے کے بعد وہ انسان بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے جو ہے وہ سورت ملائے اب سور فاتحہ نہ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے جو ہے وہ صرف سورہ ملائے اور سورے ملانے کے بعد دوبارہ سے رکو کرے سزدہ کرے اور نماز مکمل کرے آخر کے اندر وہ سزدہ سو کر لے اس کی نماز جو ہے وہ ہو جائے گی ہاں اگر اسے رکو میں یاد نہ آئے یہ جب بات تو رکو میں نہیں یاد آئے سزدہ میں یاد آئے یا دوسری رکعات کے لئے وہ انسان کھڑا ہو گیا ہوں تب اسے یاد آئے کہ میں نے پہلی رکعات کے اندر جو ہے وہ میں نے صورت نہیں ملائی تھی تو اس انسان کے لئے حکم یہ ہے کہ وہ انسان آخر کے اندر سزدہ سہو کر لے کیونکہ سور فاتحہ کے بعد سورت ملانا یہ واجب ہے اور واجب کو اگر کوئی انسان ترک کرتا ہے تو سزدہ سہو سے اس کی نماز جو ہے وہ ہو جائے گی لیکن خاص طور پر اس بات کے دھیان رکھیں کہ اگر رکو کے اندر یاد آ جائے تو کھڑا ہو کر کے وہ انسان جو ہے وہ سورت ملالے اس کے بعد رکو سزدہ کر کے آخر میں سزدہ سہو کرے لیکن اگر سزدہ کے اندر یا پھر دب دوبارہ کھڑا ہوتا ہے دوسری رکعت کے لئے اس میں اگر یاد آئے تو پھر اب دوبارہ لوٹنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ وہ اپنی نماز پوری کرے اور آخر کے اندر سزدہ سہو کر لے اس کی نماز ہو جائے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ